اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ناظرین میری کوشش رہی ہے کہ ہمیشہ عوامی مسائل کو جاگر کیا جائے اور میں نے جب بھی کوئی کالم لکھا یا میں نے ویلاک کیے تو اس میں میں نے عوامی مسائل کو ترجیح بنیادوں پر اجاگر کیا ناظرین آج میں جس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور پرانی درسگاہ ہے جس میں ڈاکٹر بلال سخیرہ صاحب ڈاکٹر مونیر اختر صاحب ڈاکٹر بلال خان صاحب ڈاکٹر مختار ملک صاحب ڈاکٹر اتر محبوب صاحب اور ڈاکٹر نبید احمد صاحب جیسے وائس چانسلر یہاں تائنات رہے اور ڈاکٹر نبید احمد صاحب اس وقت وائس چانسلر ہیں اور میرا ڈاکٹر مونیر اختر صاحب اور دیگر وائس چانسلر سے قریبی تعلق رہا میں نے ڈاکٹر مونیر اختر صاحب کے انٹریو بھی کیے اور اس وقت اولڈ کیمپس میں وہ وہاں بیٹھتے تھے ان کا حافظ تھا تو جب ڈاکٹر اتر محبوب صاحب وائس چانسلر تشریف لائے تو انہوں نے اس یونیورسٹی کو ترقی گراہ پر گامزن کیا اور وائس چانسلر سیکریٹریٹ بغداد الجدید کیمپس میں بنائے گیا اور بغداد کیمپس جو ہے اس کو خوبصورت بنائے گیا اور کافی ڈپارٹمنٹ وہاں بنائے گیا آج بہت زیادہ ڈپارٹمنٹ ہیں اور پورا پاکستان جو ہے مستفید ہو رہا ہے ڈاکٹر اتر محبوب صاحب نے لٹریری فیسٹیول کا بھی نکات کیا جس میں پاکستان بھر سے معروف شورہ اکرام یہاں تشریف لائے ڈاکٹر انام الحق جعوید صاحب جو پاکستان کے معروف شائر ہیں اسی طرح زاہد فخری صاحب عباس تاوش صاحب جیسے اور وسی شاہ صاحب جیسے شورہ اکرام یہاں تشریف لائے اور انہوں نے اپنا کلام پیش کیا اسی طرح کراچی سے معروف شائرہ امبرین حسیب امبر بھی یہاں تشریف لائیں اور انہوں نے بھی اس یورسٹی میں آ کر اپنا کلام پیش کیا تو میں ڈاکٹر اتر محبوب صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ عدب نواز تھے اور انہوں نے عدب کے فروغ کے لیے کام کیا موجودہ وائس چانسلر ڈاکٹر نوید احمد صاحب گریٹ انسان ہیں انہوں نے بھی اتر محبوب صاحب کی طرح عدب کے فروغ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا ہے اتر محبوب صاحب کے دور میں جو کام ہوئے جو ادھورے رہے گئے اب ڈاکٹر نوید احمد صاحب اس کو مکمل کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس یورسٹی میں انشاءاللہ جلد ہی کل پاکستان محفل مشہرہ کا بھی نقاد ہوگا اور پاکستان بھر سے شورہ اکرام یہاں تشریف لائیں گی مجھے یہاں ایک بات بھی کرنی ہے کہ اسلامی یورسٹی کے تمام ایچ او ڈیز ڈین پروفیسرز جتنے بھی ہیں بڑے گریٹ ہیں لیکن ان میں ہمارے ایک دو پروفیسر ایسے بھی ہیں جو جب مشہرہ ہوتا ہے تو اپنے خاص دوستوں کو اس میں مدعو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور باقی دوستوں کو نظرانداز کر دیتے ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ ہمارے بھائی ہیں کہ آپ جب بھی کوئی مشہرہ ہو اس میں تمام جو عدوی تنظیمیں ہیں ان کے شورہ اکرام کو اس میں شامل کریں مجھے بہاور پر آرٹس کونسل کے سابق ڈائریکٹر سجاد حسین صاحب کی وہ پالیسی بڑی اچھی لگی کہ ہم جب بھی مشہرہ کریں گے تو بہاور پر کی جو چھ سات عدوی فعال تنظیمیں ہیں ان کے سربراہان سے ہم میٹنگ کریں گے اور ان کی طرف سے جو دو دو شورہ اکرام آئیں گے وہ اپنا کلام پیش کریں گے تو یہ بڑی اچھی پالیسی ہے اس میں کوئی شاعر ناراض بھی نہیں ہوتا اور مشہرہ بھی بڑا اچھا ہو جاتا ہے تو میں ڈاکٹر نبید صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس یونیورسٹری کو تقیقی راہ پر کامزن کیا اور دیگر پروفیسر صاحبان ایچ او ڈیز جن میں رانا شہزاد صاحب جن سے میرا بائیس سال سے تعلق ہے بڑے عظیم انسان ہیں کالم نگار بھی ہیں دانشور ہیں اور اس یونیورسٹری کی ترقیقی کے لیے کام کر رہے ہیں اسی طرح سابق سیکٹری وائس چانسلر صاحب کے شہزاد صاحب وہ بھی عظیم انسان ہیں اور انہوں نے بھی ہر موڑ پر ہمارے ساتھ تعاون کیا معاملت کی اسی طرح وسیم صاحب ہیں یہاں پہ سیکٹری وہ بڑے عظیم انسان ہیں اور آغر صدب میدی صاحب ہو گئے اسی طرح شعبہ اردو سے جو پروفیسر صاحبان ہیں میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈاکٹر رفیق الاسلام صاحب دانشور ہیں عظیم انسان ہیں دوستوں کے دوست ہیں اور دیگر پروفیسر صاحبان جن کے میں نام نہیں لے سکا اسی طرح سٹوڈنٹ جو آپ کا ہے لٹریری سوچائٹی وہاں سے مزر صاحب ہیں اور دیگر دوست ہیں تو میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یونیورسٹی میں بڑے اچھے پروگرام ہو رہے ہیں تو اس میں جو لیکچرار جو شورہ اکرام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا رہا آپ اپنے ڈوٹی کریں آج بھی فیس بک پر کوئی دو تین متشاعر انہوں نے جو ہے جو صحیح شاعر ہیں جنون شاعر ان کے حوالے سے کوئی فیس بک پر کومنٹس کیے تو آئی ایو بی کے ایک پروفیسر ہیں لیکچرار ہیں انہوں نے نیچے ان کی ہاں میں ہاں ملائی ان کی فیور کر دی تو میں یہی کہوں گا کہ آپ ایسی سیاست سے دور رہیں آپ کا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ صرف اور صرف یونیورسٹری کو ترقی کی راہ پر کامزن کرنے کے لیے کام کریں اور سابق وائس چانسلر صاحب نے جس طرح اس یونیورسٹری کو ترقی کی راہ پر کامزن کیا اسی طرح اسی طرح ڈاکٹر نوید صاحب بھی اس یونیورسٹری کو ترقی کی راہ پر کامزن کر رہے ہیں تو آپ تمام لوگ ان کے ہاتھ مضبوط کریں قید اعظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ نے مشاور میں جب بیروکریسی سے خطاب کیا تو انہوں نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ جو سرکاری افسران ہیں وہ عوام کے خادم ہیں ان کا ان پر فرض ہے کہ کوئی بھی حکومت آئے اس کے ساتھ وہ کام کریں اور جو وزیراعظم بھی آئے اس کو پروٹوکول دیں اور مملکت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں اور سیاست سے دور رہیں سیاست سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اسی طرح سابق کورنر مغربی پاکستان ملک امیر محمد خان صاحب نے بھی سرکاری افسران سے کہا تھا کہ سیاست کرنا ہمارا کام ہے آپ صرف عوام کی خدمت کریں آپ بیروکریٹ ہیں تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جو آئی او بی کے دو پروفیسر صحبان ہیں جو سیاست میں جو عدوی جو تنظیمیں ہیں یا جو شورہ اکرام ہیں ان کی سیاست میں جو ملوث ہیں وہ قائنلی اپنا جو برک ہے وہ صرف یونیورسٹی کے لیے صرف کریں کیونکہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ہم سب کی یونیورسٹی ہے اور ہم نے انشاءاللہ اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے اور انشاءاللہ بہاولپور عدوی سنگت بہاولپور کے ذریعے تمام جلد ہی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے اشتراک سے پاکستان کے معروف شاعر جناب مظہر نیازی کے اعزاز میں یہاں تقریب منعقد ہوگی اور انشاءاللہ ہم اس یونیورسٹی میں زیادہ سے زیادہ مشاعروں کا انعقاد کریں گے اور ہم نے اس یونیورسٹی کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے بہت سا کام ہو چکا ہے اور بہت خوش کرنا ابھی پاکی ہے آئیے اپنے دیس میں خوش رنگ اور خوشبودار پھولو گائیں جن کی محق سے پورا معاشرہ مطر ہو جائے